دوستو آج ہم جو ہے آپ کو یہ بازو پہ ڈیدین رکھی ہوئی ہے یہ ساری ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں شروع سے لے کے آخر تک یہ فول کیسے بنتے ہیں اور اس فول کی جو یہ رسیاں ہیں یہ کہاں پہ باندھنی پڑتی ہیں کیسے باندھنی پڑتی ہیں ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ سیکھنے والے طرح آپ کو کسی بھی دوست نے یوٹیوب پہ نہیں سمجھایا ہوگا یہ والی ڈیزائن جو ہے آپ اس ویڈیو میں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں گے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ ڈیزائن شروع کرنے کے لیے ہمیں اتنی رسی چاہیے ہوگی اور دو رسیاں ہمارے پاس تو ان دو رسیوں میں سے ایک رسی کو ہم نے یہاں پہ ڈبل کر دینے ڈبل کرنے کے بعد اس رسی کو ڈبل کر کے یہاں پہ گتھان دے دینیے گتھان دینے کے بعد یہ بازو اس کا ہے جو لیپٹ سائیڈ کا اس سائیڈ پہ ہم نے اس کو ایسے کر کے باند دینا ہے اب یہ یہاں پہ باند دیا اب اس کے بعد یہ دوسرے والی رسی ہے یہ دوسرے والی رسی بھی ہم نے یہاں پہ اس کو گتھان دینی ہے اور دوسری والی سائیڈ پہ ایسے کر کے اس کو یہاں پہ گتھان دینی ہے دوستو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ کو کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں بتایا تو آپ گوھر سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیزائن صحیح سے سمجھ میں آئے گی اب یہ ہم نے یہاں پہ کر لی اور یہ یہاں پہ کر لی دونوں ہم نے سیٹ کر دی ہیں اب ہمیں وہ والی رسی لینی ہے جو ہم نے اس پہ لگانی ہے یعنی کہ اس پہ ہم نے تانہ جس کا لگانا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ ریڈ والی رسی لی ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے اس کا تانہ دینا ہے دوستو دھیان سے دیکھنا اس طرح آپ کو کسی نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا یہ ہم نے اس کو ایسے تانہ ڈالنا ہے اس کو صحیح سے تانہ ڈالنا ہے دوستو یہ اس طرح کر کے یہ والی رسی یہاں سے یہ دیکھیں اتنا کی لوگ اور ڈیپ لی جو ہے کوئی بھی پر آپ کو صحیح سے نہیں سکھاتا ڈیزائن یہ اور یہ ڈیزائن بہت پرفیکٹ بننے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے اس کی مت کریں اس ویڈیو میں آپ جڑے رہیں ابھی میں اس ویڈیو کو تھوڑا سپیٹ دے رہتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم میں بچانا ہے دوستو یہ جو ہے یہاں پہ اوپر بھی ساتھ ہونی چاہیے اور نیچے والی سیڈ پہ یہ جو رکھی ہوئے ہیں یہ بھی ساتھ ہونی چاہیے تو اس کو اب ہم یہاں سے سیکیور کریں گے گیتھان دے کے اس کو گیتھان دے کے یہاں پہ سیکیور کریں گے اور کسی کاٹنے والی چیز سے اس کو کاٹ دیں گے تو میرے پاس یہ بلیٹ رکھا ہوا ہے میں نے اس سے اس کو کاٹ دینا ہے اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو ایک اور گیتھان دے دینی ہے تاکہ یہ یہاں پہ مضبوط رہے تو یہ ایسے ہو گیا اب یہ والا سرہ جو ہے اس سرے کو بھی ایسے کر کے یہاں پہ گیتھان دنی ہے یہ اس کو گیتھان دے دی ابھی اسی کو اوپر سے ایک اور گیتھان دینی ہے یہ دیکھیں سیکیور کر دینا ہے اس کو اور ایسے سیکیور کرنے کے بعد اس کو بھی کاٹ دینا ہے ابھی یہ ہمارا کام یہاں پہ اس کا کمپیٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ سات رتی اوپر ہیں سات رتی نیچے ہیں اب دیزائن کیسے بنے گی تو سب سے پہلا جو فیرہ ہم ڈالیں گے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے یہ ہمارا پہلا 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 ہے اس کو یہاں پہ گیتھان دے کے ہم نے شروع کرنا ہے یہ یہاں پہ ہم نے اس لیے لگایا ہے اوپر والی سائٹ بے تاکہ اس کے اوپر پھیرے آ جائیں گے یہ گیتھان بلکل اس کی یہاں پہ دب جائے گی اس کو ہم نے یہاں تکھینچ کے یوں گھما کے اور اس کے بیچ میں تگذار کے یہاں پہ لگانا ہے اور اس کے بیچ میں ایسے لگا کے اس کو کھینچنا ہے ابھی اس دوری کو یہاں سے لے کے دوستو اس کے اوپر سے ہم نے گزارنا ہے دیکھ لیں دوستو یہ اس کے اوپر سے گزارنا ہے بہت انٹریسٹنگ ڈیزائن بننے والی ہے ابھی یہ یہاں سے گزار کے یہاں پہ ہم نے کو یوں کرنا ہے یہ ڈیزائن تو میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں اگر آپ یہ ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں صحیح سے یہ والی تو ڈسکرپشن میں اور آئے بٹن میں لنک دیا واہ آپ وہاں سے اس ویڈیو پہ جا کے کمپلیٹلی آپ وہ سیکھ سکتے ہیں آج جو مین فوکس ہمارا ہے وہ یہ ڈیزائن یہ والی اس کے اوپر سے نکالنا ہے اس کو ڈیزائن شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک ایک رسی کو ہم نے یہاں سے سپریٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ گئے اس کو والد کرنا ہے اس کو والد کرنا ہے اس کو والد کرنا ہے اور اگر یہاں سے ہماری ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ساتھویں رسی سنتر والی ہے ہماری تو سب سے پہلے فیرے میں جو ہے جو ڈیزائن والا پہلا فیرہ ہے اس میں ہم نے اس رسی کو اٹھانا ہے اس رسی کو ایک رسی کو اٹھانا ہے یہاں پہ اور پھر جیسے تانہ ہم ڈالتے ہیں اسی طریقے سے ڈالنا ہے دوسرے فیرے میں ہم اس کے ساتھ والی جو رسیاں ہیں یہاں سے ہم دیکھیں گے تو صحیح پتہ چلے گا کیونکہ ہم نے یہاں سے پہلے زبادی ہیں زیادہ تو اب یہ دیکھیں اب اس کو تین کرنا ہے تین رسیاں اٹھانی دوستو رسی آگے پیچھے ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سیدھی ہوگی تو وہ دکھنے میں اور یہاں پہ یہ ایسے کر گی اور اس کو جو ہے ہم نے سیکیور کر لینا ہے اس طرح اس والے فیرے میں ہم نے کوئی سی بھی رسی نے اٹھانی ان سب کو جو ہے دبا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے ابھی اس والے فیرے میں بھی ہم نے اس کو ایسے کر کے چھوڑ دینا ہے اس والے فیرے میں بھی ہم نے یعنی کہ اس کے تین فیرے ہم نے لگا تار جو ہے اس کو اوپر گزارنے ہیں تاکہ ہماری نیو ڈیزائن جو اسٹارٹ ہو وہ اس سے تھوڑا اسپیس ہو جگہ ہو اب اس والے فیرے میں ہم نے یہاں پہ پھر سے وہ سینٹر والے جو رسی ہے وہ اٹھانی ہے اور تین رسی ہم نے دبانی ہے تو اس والے فیرے میں بھی ہم نے یہاں پہ دو رسی ہے ایسے ہی دبانی ہے جیسے پہلے ہم نے دبائی تھی اور تین ایک کے بعد تین اٹھانی ہے اور ادھر بھی دو دبی ہیں ادھر بھی دو دبی ہیں اس والے فیرے میں ہم نے ایک رسی دبانی ہے اور پانچ رسی یہاں پہ یہ والی اٹھانی ہے یہ پانچ رسی ایسے کر کے ہم نے اٹھانی ہے ایک رسی ادھر دبی ہے ایک رسی اس سائیڈ بھی دبی ہے اس والے فیرے میں تین رسی اٹھا کے ایک رسی دبائیں گے اور پھر سے تین رسی اٹھائیں گے اس طرح ہم نے اس کو بند کرنا ہے اس والے فیرے میں ہم نے اس کو موڑا دینا ہے یہ ایک دبا کے پانچ اٹھانی ہے اور سائیڈ میں بھی پانچ اٹھانی ہے اس والے فیرے میں ہم نے دو رسی دبا کے تین رسی اٹھانی ہے یہ سینٹر والی اور سائیڈ میں بھی دو رسی دبانی ہے ایسے کر کے ہم نے اس کو بند کرنا ہے اس والے فیرے میں تین رسی ہم نے دبا کے سینٹر والی ایک رسی اٹھانی ہے سائیڈ والی یہ والی بھی تین رسی دبانی ہے ایسے کر کے ہم نے اس کو یہاں پہ بند کرنا ہے اس والے فیرے میں دوستو ہم نے اس کو بند کر دینا ہے یعنی کہ اس کے اوپا سے گزارنی ہے ہم نے تین رسیاں جو پیچھے ہم نے بیک سائیڈ پہ اس کے لگائی دی ایسے ہی تین رسیاں یہاں پہ لگائیں گے ایسے کر کے اس کو ہم بند کریں گے اس والے فیرے میں بھی ہم نے اس کو ایسے کر کے بند کرنا ہے اس والے فیرے میں بھی ہم نے اس کو ایسے کر کے یوں بند کر دینا ہے یعنی کہ خالی جانے دینا ہے اس والے فیرے میں ہم نے یہ والی رسی سائیڈ والی جو ہے اس کو اٹھانا ہے اور یہ والی رسی سائیڈ والی اٹھانی ہے یعنی کہ سینٹر میں ہم نے پانچ رسی دبانی ہے ایسے کر کے ہم نے اس کو یہاں پہ بند کرنا ہے اس والے فیرے میں ہم نے دو رسی یہاں سے یہ اٹھانی ہے اور تین رسی دبا کے دو رسی یہ سائیڈ والی اٹھانی ہے اور اس طرح کر کے ہم نے اس کو یہاں پہ بند کر دینا ہے اس والے فیرے میں ہم نے تین رسی اٹھا کے یہ یہاں پہ سینٹر والی رسی دبا کے پھر سائیڈ والی تین رسی اٹھانی ہے اور اس کو یہاں پہ ایسے کر کے بند کرنا ہے اس والے فیرے میں ایک رسی دبا کے ہم نے یہ سینٹر والی پانچ رسی یہ والی اٹھانی ہے اور اس کو یہاں پہ بند کرنا ہے اس والے فیرے میں ہم نے یہاں پہ دو رسی دبانی ہے اور یہ تین رسی اٹھانی ہے دوستو اگر ہم نے اس سے آگے اس ڈیزائن کو بند کرنا ہے تو یہ ایک اٹھائیں گے نہیں تو اس میں ایک اور نئی ڈیزائن ہے وہ بنانی ہے تو ہم نے اگلے فیرے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس کو گھمانا ہے اس کو یہاں پہ بند کر دیں گے اس کو دوستو اب اس کو ہم نے موڑنا ہے یعنی کہ اس کا پنخہ بنانا ہے جیسے فین ہوتا ہے تو اس طرح ہم نے اس کو یہ ایک رسی یہاں پہ دبا کے دوبارہ سے یہ پانچ رسی اٹھانی ہے اور ادھر سائیڈ میں بھی ہم نے ایک رسی دبانی ہے تو اس طرح کر کے ہم نے یہاں پہ اس کو بند کر دینا ہے اس والے فیرے میں ہم نے یہاں پہ یہ تیس تین رسی اٹھا کے ایک رسی دبانی ہے پھر یہاں پہ یہ سائیڈ والی تین رسی اٹھا کے ہم نے اس کو ایسے کر کے بند کر دینا ہے اس والے فیرے میں دو رسی ہم نے یہاں پہ یہ اٹھانی ہے اور تین رسی دبا کے سائیڈ میں بھی دو رسی اٹھانی ہے اور اٹھا کے ہم نے ایسے کر کے اس کو بند کر دینا ہے اس والے فیرے میں ہم نے یہ ایک رسی اٹھا کے پانچ رسی دبانی ہے اور آخر میں بھی ایک رسی اٹھا کے اس کو ایسے گھما کے بند کر دینا ہے اس والے فیرے میں یہ رسی ہم ہم نے اوپر سے اس کے جانے دینی ہے کیونکہ یہ ڈیزائن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس ڈیزائن کو بند کرنے کے لیے تین رسیوں کا ہمیں گیپ چاہیے تو ہم نے پہلی رسی کا یہ گیپ دے کے ایسے کر کے اس کو بند کر دینا ہے اس والے فیرے میں بھی ہم نے اس کو رسی کو یہاں سے جانے دینا ہے اور ایسے کر کے اس کو بند کر دینا ہے دوستو یہ آخری فیرہ ہے اس آخری فیرے میں ہم نے اس کو یہاں پہ سیکیور کر کے بند کر دینا ہے دوستو آخری فیرہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو ڈیزائن چلے گی یہ اس طرح ہم نے یہ والا فیرہ دیا ہے اسی طرح آگے ڈبی بنے گی اور ایسا ایسا اسٹار بنے گا آخر میں ہم نے یہ ایسا بنانا ہے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک اور نیا فلاور یہ فلاور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں صحیح سے سمجھایا ہے اگر اس میں کمی کو تائی رہ گئی ہے تو آپ کمیٹس میں ہمیں بتا دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں بھیلے